دوستو آج کا کبوتر بازی مقابلہ ڈیرہ غازی خان کے گروپ نے مین کیا جی ان کے پوزے ماشاءاللہ جی کامیاب ہوئے ہیں جی اور جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم برینڈ ہیں تو آج انہوں نے ثابت کیا جی واقعی یہ برینڈ ہیں جی انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں والے دن دوبارہ ڈیرہ غازی خان کے اندر دنگل ہوگا تین ہزار کبوتروں کا راشت توسم کی طرف سے پورا ڈیرہ غازی خان اور ان جیتنے والے تمام دوستوں کو اور میں اپنے زلالیہ کے تمام دوستوں سے تمام شوکینوں سے یہ کہوں گا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ ہمیشہ سے ہمارے ببر شیر ہیں اور رہیں گے جیت ہر زندگی کا حصہ ہے آپ نے ڈیرہ غازی خان کے دوستوں کا شوک پورا کروایا ہے میری آج زانہ سی ریکویسٹ ہے ڈیرہ غازی خان کے دوستوں سے بھی کہ آپ بھی زلالیہ کے دوستوں کا شوک پورا کروائیں کیونکہ زلالیہ کے شوکینوں کے کبوتر لمبی والے نہیں تھے انہوں نے آپ کی بات مانتے ہوئے لمبی کے اوپر اپنے کبوتروں کو اگڑایا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا شوک پورا کروایا ہے اسی طرح ڈیرہ غازی خان کے شوکینوں سے آج زانہ سی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی زلالیہ کے شوکینوں کا شوک پورا کروائیں آپ جو ہے مسافت دوری کو تھوڑا کم کریں اسی کران یا سو کران کی مسافت پر جو ہے کبوتر بازی مقابلہ لگائیں کیونکہ ہمارے زلالیہ کے شوکین جو ہے کل آپ کی دھرتی پہ کیونکہ ان کے جو کبوتر ہیں یہ کم مسافت پہ کم دوری پہ اڑنے والے ہیں اور دوستو زلالیہ کی ہار کے پیچھے اس محصوف کا ہاتھ تھا اس سستے ٹک ٹوکر نے اپنی جھوٹی شورت کے چکر میں ایسے پوزے چھوڑے ایسے پوزے چھوڑے ٹوٹل میری ویڈیوز ٹک ٹوک سے اٹھائیں ان کے اوپر وائس آور کی پوزے مارتا رہا اور غلط طریقے سے یہ کبوتر بازی مقابلہ تیہ ہوا زیادہ کران کے اوپر لمبی کے اوپر کبوتر بازی مقابلہ لگا اور اس نے پورے زلالیہ کو ہیرو سے زیرو بنا دیا میری دعائیں اور نیک خواہشات زلالیہ کے تمام دوستوں کے لیے جی شوقینوں کے لیے جی اللہ پک آپ کو کامیاب کرے جب آپ دیرہ غازی خان میں جائیں تو جیت کا سیرہ آپ کے سر پہ ہو آئیے دوستو اب میں آپ کو آج کا ہونے والا کبوتر بازی مقابلہ دکھاتا ہوں زور دیرہ غازی خان اور زلالیہ کے درمیان ہوا یہ دوستو کبوتر بازی مقابلہ کا آغاز ہو چکے کبوتر کھل چکے ہیں دوستو آج انشاءاللہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے کتنی پکڑ پکڑا ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے دوستو پندرہ سو کبوتر اس سائٹ پر مجود ہیں پندرہ سو کبوتر سامنے مجود ہے تین ہزار کبوتروں کا لنگر زلہ اللہیہ کی دھرتی پر اڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کل جو کبوتر بازی مقابلہ ہوا تھا کل والا کبوتر بازی مقابلہ جو ہے کینسل ہو گیا دی آج جو تازہ تریم زلڈ ہوگا آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بھیجا جا رہا ہے کبوتروں کو کافی سارے دوست ہیں ٹک ٹاک پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس گیم کا کیا رول ہے کیا طریقہ کار ہے تو ان دونوں پارٹیوں کے کبوتروں کے اوپر رنگ لگا ہوتا ہے اس سائٹ کی جو پارٹی ہے ان کے کبوتروں کے اوپر لال رنگ لگا ہوا ہے اور ڈیرہ غازی خان کی پارٹی کے کبوتروں کے اوپر نیلا رنگ لگا ہوا ہے رنگ کو دیکھ کے مخالف پارٹی کا کبوتر اٹھا لیا جاتا ہے اور جتنے بھی کبوتر دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے پکڑیں گی ان کی واپسی ہے ہزار روپیہ پر مار ہے یا پانچ سو روپیہ پر مار ہے یہ ڈیرہ والوں کے کبوتر ہیں جی یہ دیکھیں ان کبوتروں کے سر پہ پہنچ چکے ہیں زیوردہ بہت بڑی شاندار وی آئی پی ان لوگ انہیں اپنے کبوتروں کو اڑا لیا ہے ان کے درمیان باتیں تیہ ہوئی ہیں جی کتنیاں بھریاں لگوانی ہیں اس کے بعد لاکھ کروانے ہیں کبوتر ابھی تک تو ہواوں کے اندر تیرتے ہوئے کبوتر آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے ہی کبوتر لاکھ ہوں گے آپ سے شیئر کرتے ہیں مزا برداس یہ دیکھیں چوکین جو ہے بھر پور انداز میں پورا پورا زور لگا کے جی کبوتر جو ہے ان کے کھوکوں کے اوپر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتارا گیا جی کبوتروں کو ہم نے آپ کو یوٹیوب اور ٹک ٹوک پہ ویڈیو دکھائی تھی تو وہ کال والا کیونکہ عوام کا رش بہت زیادہ تھا عوام جو ہے اٹھ کے آگی تھی پیڑوں کے اوپر اور درمیان کے اندر تو کبوتر اچھے سے نہیں لڑ سکے نہیں اٹھ سکے تو وہ کینسل کر دیا ہے آج ایک دن کا کبوتر بازی مقابلہ زلہ لیہ کے اندر ہو رہا جی تین ہزار کبوتروں کی بازی کا کل کا دن چھوڑ کے پرسوں پھر ڈیرہ غازی خان کی نگری میں ہوگا کٹی نہیں بھٹتانی جی اور دیکھ سکتے ہیں جی آپ کبوتر جو ہے لاک کروائیں گے کشتی کروائیں گے یہ کبوتر بازی مقابلہ زلہ لیہ کے اندر ہو رہا جی ڈیرہ غازی خان کے دوست جو ہے یہ ہمارے ساتھ بھائی عدنان شاہ صاحب بھی موجود ہیں جی اڑھایا گیا جی کبوتروں کو اب کبوتر لاکھ ہوں گے کشتی ہوگی دیکھنے والے شوقین حضرات بھی کافی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں یہ سیزن کا پہلا سب سے بڑا پاکستان کا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا کیونکہ پوری دنیا میں کھوکھے والے کبوتر اتنے زیادہ تعداد میں نہیں لڑتے نہیں اڑتے زابردست بہت بڑی اشاندار جو دوست یہ ویڈیو ٹک ٹاک اکاونٹ پہ دیکھ رہے ہیں جلدی سے فالو کر لیں راشت تبسم آپ کو بہترین خوبصورت سے خوبصورت مقابلوں کی ویڈیوز دکھاتا رہے گا یہ ڈیرہ والوں کے کبوتروں نے واپسی کیا جی دوبارہ لئیہ والوں نے اپنے کبوتروں کو بھیجا ہے دیکھتے ہیں جی آج ان کے درمیان کیا ڈیسائیڈ ہوئے پہلی کھوٹی کون سا گروپ لگائے گا اور دوبارہ کبوتروں کو بھیجا ہے جی پہلی کھوٹی کون لگائے گا آج پہلی کھوٹی آج پہلی کھوٹی آج پہلی کھوٹی آج پہلی کھوٹی لئیہ کا گروپ لگائے گا زیوردہ آج بنے گا شگل آج ہوگا جی وی آئی پی دنگل آج آئے گا جی دیکھنے کا مزہ کبوتر ٹوٹ گئے ہیں جی ڈیرہ والے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے کبوتر لمبی کے ہیں ہم جو ہے سر پہ چڑھا کے جو ہے کبوتر اپنے بھیجتے ہیں جی اور کٹی دیتے ہیں تو بھائی سر پہ چڑھاؤ ناب پھر ہی اکوٹی لگائیں گے نا جی اور دوبارہ کبوتر لاکھ ہوئے ہیں جی ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں جی جوڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ زہب ارداس تین ہزار کبوتروں کا لنگر زلہ لیہ کی دھرتی پہ ہواوں کے اندر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں جی کون بنے گا کنگ کبوتر بازی میں باقی آپ نے ٹک ٹوک پہ بڑے پوزے سنے ہوں گے جی اللہ خیر کرے جی جس کی جتنی محنت ہے وہ رنگ لائے گی جی حالانکہ دوستو زلہ لیہ کے تمام شوقین جو ہے ڈیرہ غازی خان والے شوقینوں کا شوق پورا کروا رہے ہیں کیونکہ زلہ لیہ والوں کے جو کبوتر اڑتے ہیں اتنی لمبی پہ نہیں اڑتے جس طرح میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ہمارے چینل کو کوئی دیکھ رہا جی ڈیرہ غازی خان والا دوست جیسے لیہ والے جیسے لیہ والے آپ کا شوق پورا کروا رہے ہیں کوٹی لگ گئی ہے آمد چیکیز یہ گا کبوتروں کی اور واپسی بھی چیکیز یہ گا ڈیرہ غازی خان والے کبوتروں کی جن جن کبوتروں کے اوپر نیلا رنگ لگا ہوا ہے ان کو اڑھا لیا جائے گا ایک کبوتر پکڑے جی آمد چیکیز آمد چیکیز آمد چیکیز اب جو جو کبوتر ڈیرہ غازی خان کے گروپ کا اترا ہوا ہے وہ پکڑیں گے یہ دیکھیں جی ایک کبوتر بھائی نے بلے سے اٹھایا ہے ایک کبوتر اور اٹھایا جی بلے سے بھائی نے یہ میں آپ کو کراس میں کھڑے ہو کے سامنے سورج کی روشنی ہے میری کوشش تو ہے کہ آپ کو اچھے سے دکھا سکوں کبوتر بازی مقابلہ ہوتے ہوئے اور کبوتر پکڑتے ہوئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کمیڈ اور شیئر کرنے اور جو دوسری چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بنیوئی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہار ایسی نیو اور مزیدار ویڈیوز آپ کو جال مل سکیں پہلی کٹی زلالیہ کے گروپ نے لگائی ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر پکڑی ہے اور ان کے اوپر نیلا رنگ لگا ہوا ہے خیرہ کبوتر بھی ایک اترا ہوا ہے پکڑ پکڑنے کی کوشش کی ہے آرف بھائی نے ایک کبوتر دوگرہ شہدار بھی اڑ گیا ہے ساتھ آٹھ کبوتر اتقریبا پکڑ لیا ہے جی لیا والوں نے چھانٹ مار کے کیونکہ زیادہ تعداد میں کبوتر ہے ہی پندرہ سو کبوتر پیڑ کے اوپر مجود ہے بڑی توجہ سے حوصلے سے پکڑا جا راجی کبوتروں کو الحمدللہ یہ جی بھائی منہ شیخ صاحب ہے جی اب جو ہے دوستو دو کبوتر پکڑیں وہ سامنے آپ کو ہو سکتا ہے کیمرہ دکھا رہا ہو کیونکہ کبوتر پکڑنے والے شوکین جو ہے زیادہ تعداد میں کیمرے کے سامنے بھی آ جاتے ہیں چار کبوتر آدل بھولر نے اٹھائی ہیں بونا بھائی لے کے آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی نزدیک آئے گا شہباز چانڈیا صاحب نے بھی کبوتر پکڑے ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر نیلا رنگ لگا ہوا ہے یہ جی بلک شہر بھولر صاحب جو ہے پکڑ والے کھوکے کے سامنے کھڑے ہیں جی یہ کچھ کبوتر اور بھی بھائی لے کے آیا یہ تمام پکڑ والے کبوتر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے ہی کبوتر اڑیں گے تو میں آپ کو کیمرہ مار کے لیے کھا دوں گا کہ پہلی ہوا پہ پہ پہلی کٹی پہ اس گروہ بنے کتنے کبوتر پکڑے ہیں لوگ انہیں کبوتروں کو اڑا دیا دوستو آپ جو ہے کٹی سامنے والا گروپ لگائے گا ہو سکتے آپ کو کیمرہ سامنے کھڑے ہوئے کھوکے دکھا رہا ہو لیکن میں کوشش بھی کرتا ہوں آپ کو زوم کر کے کھوکے دکھاتا ہوں یہ سفید کپڑے نظر آ رہے ہیں اور کھوکے نظر آ رہے ہیں تو یہ دوست ہیں اب کو ٹیڈیرہ غازی خان کے گروپ نے لگانی ہے جیسے ہی کبوتر لاکھ ہوں گے دوستو میں تھوڑا سا پہلے بھی آپ سے شیئر کرنے والا تھا کہ جتنے بھی دوست تیرا غازی خان سے دیکھ رہے ہیں یہ جو کبوتر بازی مقابلہ ہو رہے ہیں یہ جو شغل لگا ہوا ہے کمپیٹیشن جو ہو رہے ہیں آپ کی مرضی کے کبوتر تھے آپ کی مرضی کی قرآن تھیں آپ کی مرضی کی دوری تھی تو یہ تو شوق جو ہے لئیہ والے آپ تمام دوستو کا پورا کروا رہے ہیں کیونکہ آل ٹو آل فرمیش آپ کی ہے مزہ تب ہے کہ آپ بھی لئیہ والوں کا شوق پورا کروائیں جیسے یہ لمبی پہ مقابلہ ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے کم دوری پہ لنڈی کے اوپر بھی ان کا شوق پورا کروائیں تب ہوگی برابری دیکھیں جیزہ بارداز تین ہزار کبوتروں کا لنگر ہوا میں مجود ہے دونوں پارڈیوں کے کبوتر ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے خوبصورت سٹائل کے ساتھ ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کا گروپ اپنے کبوتروں کو لپے مار رہے ہیں موٹا موٹا دانا پھینک رہے ہیں تو یہ گیم کا رول نہیں ہوتا گیم کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کبوتر کھوکھے والے بارڈ کے اندر اڑتے ہیں ان لوگ انہیں کٹی لگا دیئے ہیں پیچھے بھی کچھ کبوتر آ رہے ہیں کچھ کبوتر ان کے کھوکوں کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کافی سارے کبوتر ابھی کھڑے ہیں ہوا میں یہ کچھ اتر آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں ہاجی سفدر صاحب چھانڈ لگا رہے ہیں ہجی سفدر صاحب چھانڈ لگا رہے ہیں ایک کبوتر پکڑا جی کچھ کبوتر ابھی ہوا میں آ جی ان کا بلایا جا رہا کچھ لگا رہے ہیں ہیں کچھ لگا رہے ہیں ہوا میں آ رہے ہیں ہوا این касころ کچھ لگا رہے ہیں ہوا چھ ấy ہوا میں mamy pasando ایک کبوتر اور اٹھایا ہے بھائی نے بلے سے اب میں دوستو آپ کو لگے ہاتھوں جو کبوتر پہلی ہوا پہ لائیہ والوں نے پکڑے ہیں وہ دکھا دیتا ہوں یہ کربلائی کبوتر بھی پکڑا ہے شوق تو کروا دیں اس کا یہ تمام کبوتر ہیں جو پہلی کٹی پہ لائیہ والوں نے پکڑے ہیں جی ڈیرہ غازی خان کے گروپ کے ٹھیک ہے جی گنتی بعد میں ہوگی جی دیکھ سکتے ہیں جی کبوتر سارے پیارے پیارے ہیں جی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے پکی گنتی نہیں کی جا سکتی اندازہ یہ پچیس تیس کبوتر ہوں گے دوستو اب میں آپ کو ان کبوتروں کا پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے اچھے سے شوق کروا دیتا ہوں ایک کبوتر اس طرف بھی بھائی نے پکڑا ہے ہو سکتا ہے وہ خالف پارٹی کہو لیکن چھوڑ دیا گیا اپنا کبوتر تھا اینڈ پہ ہی پتا چلے گا کہ دونوں بارڈیوں نے ایک دوسرے کے کتنے 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 کبوتر پکڑے ہیں جبکہ پہلے سنا تھا کہ لمبی کے باشا کبوتر ہیں ڈیرہ غازی خان والوں کے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا کبوتر اتنا نہیں گرے گا جی ہم دو چار کبوتر ہی ہمارے گرے تو گرے مطلب ہر کھوکے کے دو چار کبوتر گریں گے ان کے کہنے کے مطابق لیکن اس ٹائم دک تو کافی سارے کبوتر گرے ہوئے ہیں جی اینڈ پہ پتا چلے گا کہ دونوں پارٹیوں کا کتنا کتنا کبوتر مخالف پارٹیوں نے ایک دوسرے کا پکڑا ہے اب میں آپ کو عوام دکھا دیتا ہوں جو اس مقابلے کو دیکھنے کے لئے آئی ہے دیکھ سکتے ہیں جی کسیر تداد میں شوکین دیکھنے کے لئے آئے ہیں جی درمیان کے اندر یہ جو فصل نظر آ رہی ہے جی یہ چاول کے کھیت ہیں جی یہ آپ نے بڑی توجہ سے دیکھنا ہے اس طرح بھی دیکھنے والوں کا رش ہے اور اسی طرح وہ سامنے درخت نظر آ رہے ہیں جی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ان درختوں کے نیچے بھی عوام بیٹھی ہے اور اس طرف بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھنے والے تمام دوست جو ہے سسپینس کے اندر ہیں کہ دونوں بارٹیاں ایک دوسرے کے کتنے 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 کبوتر پکڑیں گی اڑایا گیا جی کبوتروں کو ٹوٹل ایک گھنٹے کا کبوتر بازی مقابلہ یہ ایک گھنٹہ کبوتر اڑیں گے لیا والوں نے کبوتر اڑائے ہیں جی اور وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی کبوتر جو ہے پیڑ کے اوپر بیٹھے ہیں دیرا غازی خان والا گروپ کبوتر پکڑنے کے اندر مسروف ہے جی دیرا غازی خان والا گروپ کبوتر اڑا رہا ہے جی مٹھیاں مروڑے اپنے کبوتروں کو دیکھے دیرا غازی خان والا گروپ کبوتر اڑا رہا ہے جی لیا کے شکن یہ کہہ رہے ہیں کہ فورا نہیں کبوتر پکڑ کے اڑایا کریں کبوتر دس دس پندرہ پندرہ میناٹ جو ہے کبوتر بٹھا لیتے ہیں اپنے پیڑوں کے اوپر یہ وہ بہتے ہیں دوستو جو اس طرف چل رہی ہیں اور میں آپ کے شیئر کر رہا ہوں آپ کو ٹی سیڈ کے گروپ نے لگا نہیں ہے دوستو ازا برداز بہترین شاندار انداز میں کبوتر بازی مقابلہ ہو رہا ہے جی کبوتر پھر جدا ہو گئے ہیں جی جیسے ہی کبوتر آپس میں کشتی ہوں گے اور ان شوکینوں کے سروں پہ آئیں گے جی سر کے اوپر آئیں گے پھر جو ہے یہ کٹی لگائیں گے بہترین وت auraitپیکڑوں کے سر کو بہترین کٹی نئی بنا رہی جی دوبارہ بھیجیا جی یہ دوبارہ کبوتر لاکھ ہوئے ہیں جی دوبارہ جو ہے علیدہ علیدہ ہونے کی کوشش کی ہے لیکن اب یہ کبوتر جا رہے ہیں اب ان کا حق بند ہے کہ سیڈی بھجا کے کبوتر جو ہے یہ آئے ہیں جی اب کبوتر کٹی لگائی ہے جی زہ برداز ایک کبوتر پکڑا ہے جی عادل بھولر نے پیلا پیسوری اترا ہوا ہے شہباز بھائی جا رہے ہیں جی بلہ لے کے اور بڑے پیارے انداز میں پکڑا ہے کبوتر اوہ نہیں پکڑا گیا کبوتر پھر اڑ گیا ہے ہوئے 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 بڑا خوبصورت کبوتر تھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ایک کبوتر اور نظر آیا جی شہباز بھائی کو بلے سے اٹھایا ہے دوسرا کبوتر بھی نہیں پکڑا گیا اس بھائی نے کبوتر پکڑا ہے یہ شہباز نے تیسرا بلہ مارے اور کبوتر پکڑا ہے یہ جی ایک کبوتر پکڑا ہے اس طرف مشے بھائی نے ایک کبوتر اور آیا ہوا ہے جی شہباز بھائی کے چھوٹے بھائی جا رہے ہیں نیلا رنگ لگا ہوا جی ڈوگرا سا کبوتر ہے سفید کلیوں والا پکڑا گیا کبوتر اس کبوتر ہوا میں کھڑے ہیں جی آوازیں لگا رہے ہیں جی اگر ان کے کبوتر ہیں تو ان کی طرف آ جائیں پانچ کبوتر آئے ہیں جی ایک کبوتر اور پکڑنے کی کوشش کی ہے کالا کیتلا گھنڈے دار کبوتر پکڑا نہیں گیا اور واپسی چلا گیا ہے ایک ایک کبوتر کی امتی ہے ایک شہباز بھائی نے اڑا دیا کبوتر ایک شہباز بھائی کے چھوٹے بھائی نے اڑا دیا کبوتر لاپروائی کا نتیجہ ہے جی موسیقی یہ دو کبوتر پکڑے ہیں جی بھائی لے کے جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دو کبوتر ہیں پکڑے ہیں جی بھائی لے خیلی بھائی لوں خیلی بھائی لاتسدанный سکتے ہیں سکتے ہیں نشا بھائی آ چکے ہیں یہ در ویڈیو بنوانے کے لئے آپ کی بنن رہی ہے ویڈیو میشے بھائی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سامنے کھوکے کھڑے ہیں میرا غازی خان والوں کے آٹھ کھوکے آٹھ کھوکے ہی اس طرح فیس پارٹی نے چار کبوتر اڑھائی ہیں دیرا غازی خان کے گروپ پر بھی اڑ چکے ہیں دیرا غازی خان کے گروپ پر بھی اڑ چکے ہیں موسیقی 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 زاور راست کشتی ہو چکے ہیں کا بھتا ہے زاور راست کشتی ہو چای بگ ہتا ہے موسیقی بیٹھ گیا دوبارہ بیٹھ گیا بلے باز جا رہے ہیں جی پکڑا گیا جی سبز پٹیز کبوتر سبز پٹیز کبوتر بھی بیٹھ رہا تھا یہ سبز پٹیز کبوتر پکڑا جی بلے سے شہباز بھائی نے یہی والا کبوتر تھا بیٹھ گیا بیٹھ گیا یہ شہباز چانٹیا صاحب نے پکڑا ایک اور کبوتر نظر آیا اور شہباز بھائی نے پکڑا ایک کبوتر دوباز بیٹھ ہے جی شہد اپنا کبوتر ہے یہ کبوتر ہے جو پڑا پکڑے ہیں بھائی نے یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں یہ ڈیرہ والوں کے کبوتر ہے پکڑا ہے پٹیز کبوتر نیلا رنگ لگا ہوا ہے ہوا ہے اڈایا دوستو دوبارہ کبوتروں کو موسیقی 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 لگائی ہے کٹی پیلا پیشوری کا گھتا بیٹھ گیا دوبارہ چھانٹ لگا رہے ہیں ہائی سیپ شہباز بھائی نے پیلا پیشوری تو پکڑ لی ہے جوڑ کے بیٹھا تھا شہباز بھائی نے ایک اور کبوتر کو بلہ مارا ہے کاسنی پٹیز کبوتر ہے چمبا پکڑ لی ہے ایک ایک کبوتر کیمتی ہے اچھی بات ہے پھرتی سے پکڑ رہے ہیں چیوڑھ میں joً ہوں اس کی کوش لگا لوگ مہدوacaksın چیوش رہے ہیں چیوش رہے ہیں چیوش کریں اور ذوہا ہیں موسیقی 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 ایک اب اترایا ہوا تھا پکڑا جی شہواز بھائی نے دو اب اترایا ہوا تھا پکڑا جی ایک شہواز نے پکڑا ہے ایک اور بھائی نے پکڑا ہے یہ دوستو بھائی زفر صاحب ہیں جی زیلا بکھر سے آئے ہیں جی شپیشل کا بھوتر بازی مقابلہ دیکھنے کے لئے ان کی تشریف آوری کا شکریہ یہ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں جی ان کا کیا نام ہے بھائی اسس صاحب جی اللہ بھگ آپ کی دوستی سلامت رکھے یہ کا بھوتر ہیں دوستو جو پکڑی ہیں زیلا لیہ کے گروپ نے ہینڈ پہ گھنتی ہوگی کہ ٹوٹل کتنے کا بھوتر ہیں دونوں طرف کتنے کتنے کا بھوتر پکڑیں آپ کو کچھ ہی منٹ کے اندر بتاتے ہیں میرا غازی خان والوں کے کا بھوتر بہت پیارے ہیں کربلائی چمبے پٹیلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جی یہ دیکھیں پشوری بندہ ایسے کا بھوتروں کی چومیاں لے جی زبرداز خوبصورت کا بھوتر ہے مکھی پاموز کا بھوتر بھی بیٹھا ہے جی زبرداز پیپسی کربلائی کبوتر بازی مقابلہ خیر و افیر سے اپنے اختتام کو پہنچے زلالیہ کے گروپ نے ٹوٹل پکڑے ہیں جی 38 کبوتر اور ڈیراغازی خان کے گروپ نے پکڑے ہیں جی 88 کبوتر 50 کبوتر زیادہ پکڑ کے ڈیراغازی خان نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے دوستو زلالیہ کے گروپ کے ڈیراغازی خان والوں نے 88 کبوتر پکڑے ہیں ہو سکتا ہے گنتی میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھائی کھڑا ہے والیکم سلام بھائی کھڑا ہے اب بتا رہے ہیں جی نوے کبوتر ہیں جی یہ والے زلالیہ کے گروپ نے پکڑے ہیں پہلے بھی ڈیراغازی خان والے کہتے تھے کہ ہم برینڈ ہیں جی ان کے پوزے آج کامیاب ہوئے ہیں جی اور انہوں نے آج مقابلہ جیتا ہے دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو ہم مبارک بات بیش کرتے ہیں جی اور اچھی بات ہے جی بڑا محبت پیار سے یہ کبوتر بازی مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے جی اور ڈیراغازی خان والوں نے مینے کی ہے کل کا دن چھوڑ کے پرسوں والے دن دوبارہ دنگل ہوگا ڈیراغازی خان کے اندر ان تمام کبوتروں کے اوپر لال رنگ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ